موسیقی اپنی آمدن میں نے کہا بھی بے وکوف آدمی آدھی بتا دیتا آدھی چھپا لیتا اس کو کون سا وہ بینگ کی سٹیٹمنٹ جا کے دیکھ رہی ہے سیاست سے کام لو پوری نہ بتاؤ ایک لاکھ ہے تو بتاؤ بیگم پچاس ہزار کمارا ہوں اس میں جھوڑ بھی نہیں ہے کہ پچاس تو کمارا ہوں نا میں تمہیں اگر یہ ڈر ہے پوری بتا دی تو نہ بہن پہ خرش کرنے دے گی نہ ماں پہ خرش کرنے دے گی نہ صدقہ کرنے دے گی بعض عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ ایسی ہوت ہوتی ہیں کہ وہ پھر شہر اگر پوری آمدن ان کو بتا دے نا تو پھر وہ چاہتی ہیں پوری ہمیں ملے نہ یہ اپنی ماں پہ خرش کریں نہ بہن پہ خرش کریں اب خواتین گیں گی ہمارے خلاف بول رہے آپ کے خلاف نہیں بول رہا عورت بھی تو ماں ہے نا میں کہہ رہا ہوں یہ ماں پہ بھی خرش کریں یہ بہن پہ بھی خرش کریں تو وہ بھی تو مرد تھوڑی ہے وہ بھی بہن ہے وہ بھی تو عورت ہی ہے نا تو عورت ہی کی حق کی بات کر رہا ہوں کہ مرد کے مال پہ بہت سے لوگوں کا ح ہوتا ہے جس میں ماں بھی ہے بہنیں بھی ہیں کوئی بیوہ تلاقی آفتہ بہن ہے اس کو بھی مرد کھلاتا ہے اگر بیگم کو ساری آمدن بتا دے گا ہاتھ پاؤں کٹوا دے گا پھر نہ ماں پہ خرش کر پائے گا بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں ساری نہیں ہوتی نہ ماں پہ خرش کر پائے گا نہ بھائی پہ بہن پہ خرش کر سکے گا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو ایسے موقع پہ پھر سیاست ہی ہوتی ہے کہ مرد اپنی پوری آمدن بیگم کو نہ بتا ہے اب پھڑا ہو رہا ہے اب میں چارتہ مرد کو آنکھ مار کے ساڑ پہ لے جاؤں اب ہے تو آدھی بتا نا یا تو پوری نہیں گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں اس میں تو کچھ تو بتا دے لیکن وہ اتنا نیک کہہ رہے ہیں نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا یہ سچ کا حیزہ ہے یہ یہ کیا ہے سچ کا حیزہ ہے جھگڑے ہو رہے ہیں وہ برداش ہو جائے گا لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ برداش ہو جائے گا جھوٹ نہیں بول سکتے یہ حالکہ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے گول مول بات ہے تو گول مول بات کرنا کسی پہ ظلم کرنے کے لیے جائز نہیں ہے لیکن ایک مسلحتا سیاستا تاکہ گھر میں سکون کا محول پیدا ہو جائے اور آپ اپنی ماں بہنوں کو بھی کھلاتے رہو اس میں گول مول بات کرنا شریعت میں کیا ہے جائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے یہ اب ایک مثال دیتا ہوں آپ کو بیگم اچھی نہیں لگتی بہت سے لوگوں کو اپنی بیگم اچھی نہیں لگتی لیکن وہ کہتے ہیں یار بس اللہ نے ایک جوڑا بان دیا تو چلائیں گے نبھاتے ہیں دوسری عورتوں میں دلچسپی نہیں لیتے وفا کرتے ہیں بی بی کے ساتھ لیکن دل سی کیفیت پوچھو تو ان کو نہیں اچھی لگ رہی لیکن گزارا چلا رہے ہیں اب ان کی بیگم نے پوچھا اپنے شوہر سے کیا میں آپ کو اچھی لگتی ہوں ان کو سچ کا حیزہ ہے انہوں نے گولا مجھے آپ بلکل بھی پسند نہیں ہے اور پھڈا میرے پاس آئے کہ عورت کہے کہ میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے اچھی نہیں لگتی تو میں شوہر سے پوچھوں کہ بھائی تو بولا کر اچھی لگتی ہے تو آپ بولو شوہر بولے کہ میں سچ بولتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا تو میرا دل چاہے گا میں اس کو کنارے پہ لے کے طبیعہ سے دھونوں کیا کہلے بڑے بڑے بے وقوف دیکھیں اب مو سے پھوڑ دے بھائی بیگم تو مجھے ہو سکتا ہے یہ کہنے کی برکت سے اچھی لگنا شروع ہو جائے زبان کے الفاظ کا انسان کے دل پہ اثر پڑتا ہے کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی آپ بولو اچھی لگتی ہے تھوڑے دنوں میں اچھی لگنا شروع اور کوئی اچھی لگتی اور آپ بولو نہیں لگتی تھوڑے دنوں میں نہیں لگے گی وہ نہیں ہے یہ بات میرا خیال ہے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو بہت پسند تھا ایک شخص نے کہا مجھے قدو پسند نہیں ہے امام مالک کو غصہ آیا اس کے اوپر شدید غصہ کہ بھئی اگر پسند نہیں ہے اس موقع پہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو نبی کا مقابلہ ہو رہا ہے نا آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو قدو پسند ہے یا نہیں ہے یہ بید بھی ہے یا نہیں ہے اب حالانکہ اس شخص نے سچ بولا مگر یہ سچ بے موقع ہے یہ ایک قسم سے آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاک اڑا رہے ہیں کہ ان کو غلط چیز پسند ہے تو الفاظ ہر جگہ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی کہ سب سچ ہر جگہ جا کے بولتے رو وہی ہے نا وہ سچ بول دیا تھا اس شوہر نے اپنی بیوی کے سامنے آج سے تم میری کائنات ہو تم میری مسررت ہو تم میری راحت ہو وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ راحت ہو مسررت ہو کائنات بھی تم وہ سمجھی اپنی گل فرینڈز کے نام بتا کے سچ بول رہا ہے کہ میری کائنات بھی نام ہوتا ہے لڑکیوں کا مسررت راحت تو وہ سمجھی کہ یہ کہہ رہا ہے یہ سب میں نے چھوڑ دی آج سے سب راحت بھی تم مسررت بھی تم اور شاہین بھی تم اور سب تم تو اس نے کہا جب یہ سچ بول رہا ہے تو میں بھی سچ بولوں تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر جمشید بھی تم غفار بھی تم وسیم بھی تم ستار بھی تم ٹھیک ہے نا سچ بولنے کا یہ انجام ہوتا ہے ابہ تو جو بھی تھی چھوڑ دے اس کو یار اب نہیں زندگی کا آغاز کرو کہاں سے کہاں دائیں بھائیں میں چلا گیا بات کرتے کرتے تو میں اصل بات جو آپ کے سامنے ارز کر رہا تھا وہی ارز کر رہا تھا کہ فیوچر ہمارا کون سا ہے وہی جو گورے کا ہے تو ہم اگر کلچر کو بیس بناتے ہیں بنیاد بناتے ہیں کلچر آج جس چیز کو اچھا کہہ رہا ہے کل اس کو کیا کہے گا غلط کہے گا آج جس چیز کو غلط کہہ رہا ہے کل اس کو اچھا کہے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اچھا حقیقت میں کیا ہے برا حقیقت میں کیا ہے تو جو لوگ اسلام کو فالو نہیں کرتے خدا کی قسم سو بار مر کے زندہ ہو جائیں وہ اچھائی اور برائی کو ایکسپلین اور ڈیفائن نہیں کر سکتے یہ صرف قرآن بتاتا ہے اسلام بتاتا ہے خدا بتاتا ہے کہ حقیقت میں اچھا کیا ہے اور حقیقت میں برا کیا ہے اور قرآن یہ بھی ساتھ میں بتاتا ہے میں جب اچھائی کو ایکسپلین کرتا ہوں تو اچھائی وہ نیچر ہے جس میں میں نے انسانوں کو پیدا کیا یعنی دلیل بھی دے رہا ہے قرآن کہ نیچر جو ہے وہ صحیح ہے اور جو نیچر سے تمہیں چیز ہٹائے وہ کیا ہے غلط ہے سمجھ میں آرہی بات دیکھو کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نیچر ان کو قبول نہیں کرتی اللہ امتحان میں ہمیں ڈالنے کے لیے ہماری نیچر کے خلاف بھی قانون سازی کر سکتا تھا ایسے قانون بنا سکتا تھا جو ہماری نیچر جس کو قبول نہیں کرتی اللہ کو حق تھا وہ مالک الملک ہے اس کی مثال ایسے ہے آپ کا کوئی غلام ہے آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو میرا فرمابردار ہے یا نہیں آپ اسے گونھ کھانے کا بولو اب گونھ کھانا نیچر ہے انسان کی بولو نا لیکن آپ وہ کہے غلام کے بوس آپ مجھے کیسی بات کا حکم دے رہے ہو میں کہے بھائی میرا آرڈر تو مانتا ہے یا نہیں مانتا میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ کو یہ حق تھا کہ ہمیں ایسے کاموں کا حکم دیتا جو ہماری نیچر جس کو قبول نہیں کرتی لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ قرآن میں دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ارحم الراحمین ہوں میں نے ایسے احکام تمہیں دیئے ہیں جو عین تمہاری نیچر ہے عین فطرت ہیں فطرت سے ہٹ کے کوئی آرڈر نہیں دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام پہ چلنا مزے کا کام ہے کڑوا گھونٹ نہیں ہے کڑوا اس کو لگے گا جو نیچر سے ہٹ گیا ہے جس کو گھون کھانے کی عادت پڑ گئی ہے اس کو شہد میں تھوڑی مزہ آئے گا نہیں آرہی میرا خالبات سمجھ میں اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم چونکہ گورے کو فالو کر رہے ہیں وہ مذہب سے بغاوت کر چکا ہے مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں وہ نیچر سے ہٹ گیا ہے لہذا ہمیں بھی نیچر سے ہٹا رہے ہیں اور ہم بھی آدھے ہٹ چکے ہیں پورے نہیں ہٹے بھی جب پورے ہٹیں گے تو ہمارے ہاں تیس سال میں شادی بھی ایک مزاق سمجھا جائے گا پھر ہمارے ہاں دو بچے بھی مزاق سمجھا جائے گا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے بے وقوف والا کام پھر انگریز تو ایک بھی نہیں پیدا کرتا بہت مشکل سے ایک آدھ وہ بھی کہیں ادھار ادھار ابھی ایک کیس آیا نا برطانیہ میں پتہ ہے آپ کو سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت کا